اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس کی بک کی پیروی کریں گے اور تمام یونٹس سیکھیں گے آج اس لیکچر میں یونٹ فور انٹیجرز کے باقی سوالات کو دیکھیں گے آج یونٹ فور انٹیجرز کا پارٹ فور بھی کو دیکھیں گے اس کے اندر آرڈرنگ آف انٹیجرز کو ڈسکس کریں گے آرڈرنگ آف انٹیجرز کیا ہوتا ہے آرڈرنگ آف انٹیجرز میں کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کیا کریں گے سب اس پر ایک لینڈ ٹرا کر لیں گے اور اس کے اوپر کیا کریں گے ہم سم پوائنٹس بنا دیں گے ایکول ڈسٹنس کے اوپر ہم کئی گرگلر یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر پوائنٹس بنا دیں گے پھر اس کے بعد مارک پوائنٹ جو زیرو ہوگا وہ ہم سنٹر میں کر دیں گے اور باقی جو آل پوائنٹ جو ہوں گے اس کے پوزیٹیو وہ زیرو کے رائٹ سائٹ پر آکھ دیں گے جیسے پلس وان پلس ٹو پلس ٹری پلس فور اس کو ہم سمپلی وان ٹو ٹری بھی لکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ پلس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو نیگیٹیو پوائنٹس ہوں گے وہ سارے کی سارے پوائنٹس زیرو کی لیفٹ سائٹ کے اوپر آ جائیں گے مائنس وان مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور یہاں پر مائنس کا سائن ساتھ لگانا ضروری ہے مائنس وان مائنس وان پائنٹ ٹو در لیفٹ آف زیرو کی کیا ہوگا مائنس فائف مائنس فائف پائنٹ ٹو در لیفٹ آف زیرو اسی طریقے سے ہم کسی بھی نمبر کو جو دیکھنا اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے پلس وان ہے رائٹ سائٹ پر ہوگا جو بھی ہول نمبر ہوتے ہیں وہ کسی سے گریٹر ہوگا یا کسی سے چھوٹا ہوگا فرک جامپل جیسے ہنڈرڈ ہے یہ ٹویل سے بڑا ہوگا اسی طریقے سے مائنس ہنڈرڈ جو ہے وہ زیرو سے چھوٹا ہوگا کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم رائٹ سائٹ کو پر جا رہے ہیں تو نمبرز بڑھ رہے ہیں اس کی جو ہے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور لیفٹ سائٹ کے طرف جائیں گے تو اس کی ویٹیج کم ہوتی جائے گی تو اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں آر نیگیٹیو انٹیجرز لائیتو دا لیفٹ آف آل پوزیٹیو انٹیجر اور ایوری پوزیٹیو انٹیجرز گریٹر دن ایوری نیگیٹیو انٹیجرز این ایوری نیگیٹیو انٹیجرز لیسہ دن زیرو اینڈ پوزیٹیو انٹیجرز اچھا یہ بنیادی رولز ہیں اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کیا ہو گیا کہ یہ سارے پوائنٹس ہیں ہول نمبر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم رائٹ سائٹ کی طرف جاتے جائیں گے تو اس کی کیا ہوگا وہ بڑا ہوتا جائے گا جتنا بڑا نمبر انٹیجرز میں ہوگا ون تھاؤزنڈ سے ہے وہ جو ہے مائنس ٹین تھاؤزنڈ سے بڑا ہوگا سو سارے پوزیٹیو رائٹ سائٹ کے اپر بڑے ہوتے جائیں گے اور لیفٹ سائٹ کی طرف آئیں گے تو وہ چھوٹے ہوتے جائیں گے اچھا اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں فور بی کا جو فرسٹ پارٹ اس میں پوچھ رہا ہے کہ which is smaller اسے یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں فائف مائنس ایٹ اس میں سے کونسا smaller ہے اس میں سے مائنس ایٹ اس سمالر دن فائف فائف اس گریٹر دن مائنس ایٹ سیکنڈ میں ہے مائنس ٹو اور زیرو اس میں مائنس ٹو سمالر ہوگا تھرڈ میں ہے مائنس ٹن ہوگا اس کے پاس چکے اندر مائنس ٹن ہوگا د کے اندر مائنس سیکس سمالر ہوگا اور ا کے اندر مائنس سیکس مائنس وون سے سمالر ہوگا جیسے جیسے � Gibbs بڑھتی جائے گی وہ اس کی ویٹج اس کو چھوٹی ہوتی جائے گی اس کی ویٹج چھوٹی ہوتی جائے گی 4B کا 2nd part ہے کہ compare the following by using greater than or less تو ہمیں number دیئے گئے ہیں ان numbers کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے اوپر پتانا ہے کونسا greater اور کونسا smaller ہے A part میں minus 4 minus 2 تو minus 2 minus 4 سے بڑا ہے اور B میں minus 1 minus 10 سے بڑا ہے C میں 0 minus 2 سے بڑا ہے اور D میں minus 1 number 2 بڑا ہے minus 1 سے کیونکہ یہ 0.5 ہے 0.5 complete 1 نہیں ہے تو یہ بڑا ہو جائے گا third part میں پوچھ رہا ہے کہ بتاہیے یہ جو ہم نے statement دی ہوئی ہیں true ہیں یا false ہیں first کیا ہے the greatest negative number is minus 1 1 نہیں یہ فالس ہے 0 is smaller than any negative number نہیں یہ بھی فالس ہوگا کیونکہ 0 جائے ہے وہ every negative number سے بڑا ہوگا کہ the number that comes just before 0 on the number line is minus 1 0 کے بعد جو سب سے پڑے number آئے گا وہ کونسا ہوگا minus 1 minus 1 یہ true ہے D میں پوچھا ہے minus 2 comes just after minus 4 on the number line یہ تو فالس ہو جائے گا minus 2 اور minus 4 کے درمیان میں minus 3 بھی تو ہے پارٹ 5 میں پوچھا ہے اس کا کہہ رہا ہے minus 1 اور 2 is greater than minus 1 اور 4 اور تو یہ فالس ہو جائے گا پارٹ 4 میں پوچھ رہا ہے کہ which integer lies between minus 5 and minus 11 ہم نے وہ number لکھتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں lie کرتے ہیں تو minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 and minus 10 پارٹ 5 میں پوچھ رہا ہے write the next 4 number in the sequence اب اس نے جو ہے 0.5 کے sequence سے جا رہا ہے تو ہم اس میں 0.5 کا add کرتے جائیں گے اور اگلا number لکھتے جائیں گے سب سے پہلے کیا ہے minus 2 پھر ہے minus 1.5 پھر ہے minus 1 اب اس اگلا کیا ہوگا minus 0.5 اب اس میں مزید 0.5 add کریں گے پھر 0 ہو جائے گا پھر 0.5 ہو جائے گا پھر 1 ہو جائے گا بی مکس نے دیا ہے minus 3 over 4 پھر minus 1 over 2 پھر کیا ہو جائے گا minus 1 over 4 پھر ہو جائے گا 0 اور پھر 1 over 4 اور پھر 1 over 2 exercise for b کا part 6 کیا کہہ رہا arrange in ascending order in ascending order میں کیا ہوگا اس میں نمبر دی ہوں ہیں 1 minus 2.5 minus 0.5 0 minus 1 ascending orders mean arrange number from lowest to highest order اس میں سب سے lowest minus 2.5 پھر minus 1 پھر minus 0.5 پھر 0 ہے پھر 1 1 پھر 4 1 over 4 1 minus 1 سب سے بڑا اس میں کون سے ہے 1 پھر اس کے بعد 1 over 4 ہے پھر اس کے بعد 0 آ گیا ہے پھر minus 1 over 2 ہے پھر minus 3 over 4 ہے and last 1 minus 1 آج کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ باکی سوال اگلی ویڈیو میں حل کریں گے لہذا جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ حافظ